السلام علیکم عزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مضمون ہے کتب خانوں کی اہمیت دیکھیں لائبریری یہ جو آپ سلائٹ پر دیکھ رہی ہیں دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ لائبریری ہے لائبریری کیا ہوتی ہے جہاں پر کتابوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے بہت زیادہ کتابیں جہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے مین پوائنٹس جو ہیں میں ابھی آپ کو سلائٹ پر آئیں گے وہ نوڈ ڈاؤن کر لیجے گا ذہن بنائیے گا کہ مجھے اس اس انٹرابکس پر بات کرنی ہے یعنی کہ اس پر میں نے لکھنا ہے یہ مین پوائنٹس میں آپ کو دوں گی اس کے مطابق آپ نے ہر پوائنٹ پر آپ نے اٹلیس چار یا پانچ لائنیں ضرور لکھنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گی کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پہلی جو ہماری جو آرہی ہے سلائٹ ہیڈنگ وہ آرہی ہے علم کی روشنی ٹھیک ہے علم ایک ایسی روشنی ہے جس کی وجہ سے جہالت تو گمراہی دور ہو جاتی ہے اسی لیے اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے علم کی بنیاد پر ہی انسان کو اشرف المفلوقات کہا گیا ہے ٹھیک ہے جو آگے آرہا ہے مارا دوسرا پوائنٹ کہ علم کا حصول ٹھیک ہے اب علم کے حصول کے لیے بھی کتب کھانے بہت اہمیت کے حامل ہیں مسلمانوں نے جو علم کا فروغ ہے اس پر بہت کام کیا مکتب اور درستگاہیں بڑے بڑے کتب کھانے تشکیل دیئے جہاں جو دور دور مقامات پر بھی تھے لیکن لوگ اس سے مستفید ہونے کے لیے وہاں پر جاتے تھے ٹھیک ہے اور علم کا جو حصول ہے اس کو آسان بنانے کے لیے جگہ جگہ انہوں نے کتب کھانے بنائے ٹھیک ہے تیسرا ہمارا پوائنٹ آرہا ہے مشترکہ سرمایہ اب یہی جو ہوتا ہے کتب کھانے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مشترکہ سرمایہ ہوتے ہیں کس کا دیکھیں غریب عوام بھی استعمال کر رہی ہوتی ہے ان کو اور جو امیر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہر نزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں ہر میار کے جو کتابیں ہوتی ہیں وہاں پر ہر طرح کی کتابیں ہوتی ہیں اور جہاں سے لوگ اپنی علم کی پیاس کو بجھانے آتے ہیں کتب خانے جس قدر بلند اور میاری ہوں گے وہاں اتنی زیادہ سہولیات حاصل ہوں گی ٹھیک ہے ہر آدمی بڑی بڑی کتابیں خرید نہیں سکتا اور ان کو کتب خانوں سے یہ کتابیں مل جاتی ہیں تو ان کا مطالعہ کا شوق ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور ہر شخص اس سے فائدہ مستفید ہو سکتا ہے ہمارا جو چوتھا فائند ہے کتابوں کا زخیرہ آپ دیکھیں یہاں پر کتب خانوں میں کیا ہوتا ہے کہ کتابیں بہت سادہ ہوتی ہیں ہر طرح کی کتاب ہوتی ہے سستی کتاب بھی ہوتی ہے مہنگی کتاب بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب تالیب علموں کے لیے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ اور بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کیونکہ تالیب علمی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس وقت انسان تھوڑی سی کوشش سے زیادہ معلومات حاصل کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے یہ لائبریریاں جو ہوتی ہیں وہ مختلف نویت ہی ہوتی ہیں تالیب علم بھی اسے مستفید ہوتے ہیں سکول اور مدرسے کی لائبریریاں بھی ہوتی ہیں استاد اگر استاد اپنے بچوں کی بزررت کے مطابق ان کو ذاتی کتابوں کا زخیرہ بھی کرنے کو کہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے تو وہ اپنی لائبریریاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے بین الاقوامی جو سطح کی جو لائبریریاں ہوتی ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر علم کی جو طلب اور اپیاس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے چوتھا ہمارا پائنٹ آرہا ہے علمی سرمایہ یہ بہت بڑا علمی سرمایہ ہوتا ہے نجی اور سرکاری شعبوں میں ان کی نویت کے مطابق جو ہے سکولز، کالوجیز، یونیورسٹریز اور دیگر تعلیمداروں میں ان کی ضرورت کے مطابق چھوٹی بڑی لائبریریاں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ہر جگہ علمی سرمایہ ہمارا محفوظ کیا جا رہا ہے لائبریریز کے ذریعے ٹھیک ہے یہ ہمارا بہت بڑا جو ہے ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے لئے یہ سارا کچھ علمی سرمایہ ہمارا محفوظ کیا جا رہا ہے میں در جو ہے ہم مجھے ایک شیئر یاد آرہا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی ابا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ٹھیک ہے یہ شیئر آپ اس میں ایٹ کیجئے گا ٹھیک ہے پھر اس میں علم سے لگاؤ جب ہمارے پاس کتابیں ہوں گی ہر چیز ہمارے پاس میسر ہوگی تو ہمارے دل میں جو ہے خود با خود علم سے محبت پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ہمارے اسلام میں جو علم علم و عدب سے لگاؤ اور ذوک و شوق ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے علم کے شعبے میں ہم ترقی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں پر سائنس پر جو لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں اس وقت بھی مسلمانوں کی جو یہ تحریر کرتا ایک لاکھ سے زیادہ کتابیں مختلف ملکوں کی لائبریڈیو میں موجود تھی موجود ہیں ٹھیک ہے ابھی بھی ہیں ٹھیک ہے پورے جورپ میں سائنس کا جو ترقہ ہے مسلمانوں نے مسلمانوں سے ہی حاصل کیا ہے اور جو ہے یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شیئر آپ ایڈ کر سکتی ہیں گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرہیہ سے زمین پر اسمان ہم کو دے مارا ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے ہمارے پاس یہ جو ہے ہمارا اگلا پوائنٹ آ رہا ہے افبارات اور رسائل ٹھیک ہے دیکھیں افبارات جو ہے یہ بھی ہمارے جو ہے علم کا ذریعہ ہیں علم کو فروغ جو ہے افبارات رسائل کتابوں سے ہوتا ہے یہ جتنی آسانی سے اور سستے طریقے سے عوام کی پہنچ میں ہوں گے اتنے ہی عوام فروغ پائے گا علم فروغ پائے گا علم کا جو فروغ ہے قوم اور ملکی ترقی کی بنیاد ہے اس لیے ترقی پذر ممالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹے بڑے تمام علاقوں میں جہاں تک ہو سکے کتب کھانے قائم کیے جائیں ٹھیک ہے اور افبارات تو ہماری پہنچ میں ہوتے ہیں ہم اس میں سے بھی بہت ساری جو ہے معلومات لے لیتے ہیں اب میری رائے تو یہ بھی ہے کہ ہر محلے میں ایک لائبریڈی ہو اور اس میں جو غریب طلبہ ہیں ان کے لیے خصوصی ایک شعبہ اس طرح قائم کیا جائے کہ اس محلے کے ہر کلاس کے طلبہ ہر سال انتہان پاس کرنے کے بعد اپنا اپنا کورس غریب طلبہ کے لیے مفت جمع کرا دیں تاکہ سیکڑو غریب طلبہ ہر سال وہاں سے کورس حاصل کر کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اگر ہمارے علاقے میں لائبریڈی ہوگی تو تب ہی یہ سب کچھ ممکن ہوگا ٹھیک ہے تب ہی ہم جا کر اپنی جو کتابیں ہیں وہاں پر جمع کرا دیں گے تاکہ تاری غریب طلبہ کی مدد ہو سکے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ ایک شیئر ایڈ کر سکتی ہیں سعادت ہے قوت ہے عبادت ہے علم دوسرا مصرہ اس کا طاقت ہے دولت ہے راحت ہے علم ٹھیک ہے یہ تو ہمارا کتب خانوں پر مضمون تھا جس کے میں نے اہم پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیے اب آپ نے کرنا کیا ہے ہر ہیڈنگ پر آپ نے چار سے پانچ لائنے لکھنی ہے اور اس کو مکمل کر کر جو ہے اپنی کوپیس جو ہے منڈے کو لاکر چیت پروانی ہے ٹھیک ہے اگری کلاس تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ